بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیلوں کی خبرون پر تفسر اور تذیروں سے جیسکور کی ایک اور پروگرام کے ساتھ سیدی آئیہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دورہ اسٹیڈیا دوہزار تیس میں پہلی مرتبہ پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے پورے ریدم میں نظر آ رہی ہے وہ بولنگ اٹیک جس پر کم رفتار اور بے اثر ہونے کا تاثر زور پکڑا ہا تھا اس نے میلبن کی پیچ پر اپنا ایسا رنگ دکھایا کہ میلبن اسٹیڈیا میں موجود شائقین کرکٹ کے لیے بھی یہ ٹیس دلچسپی کا باعث بن چکا ہے پاکستان کے میڈل آرڈر کی ناکامی کے بعد آمر جمال کی بیٹنگ نے خود کو ایک ذمہ دار کرکٹر کے طور پر ثابت کرنے کی جدو جہد کا آغاز کیا تو لور آرڈر میں ان کی ناقابل شکست اننگ نے پاکستان کو ایک ایسے مجموعے تک پہنچایا یہاں خسارہ تو ملا لیکن آسٹیلوی بالنگ کے سامنے بلکل ٹیم ڈھیر نہ ہوئی مگر میچ میں دلچسپی اس وقت اپنے اروج پر دکھائی گی جب آسٹیلیا کا ٹاپ آرڈر دو بائیں ہاتھ کے تیز بولر شاہین شاہ فریدی اور خاص کر میر حمزہ کے سامنے لڑکھڑا کیا مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر عبداللہ شفیق بھی اس میچ میں آسان کیچ ڈواپ کرنے کی عادت چھوڑ دیتے تو یقینی طور پر آسٹیلوی ٹیم کا 187 رس تک پہنچنا بھی محال ہو جاتا ملون میں پشکا برتاؤ تبدیل ہو رہا ہے اسی لیے جب پاکستان کھیل کے تیسے دن ویکٹ کیپر محمد رزوان اور آمیر جمال کے ساتھ اننگ کے آغاز کے لیے میدان میں اترا تو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ آسٹیلیا کے بالنگ اٹیک کے سامنے دونوں بیکسپن کتنی دیر تک مضاہمت کر سکیں گے ویکٹ کیپر محمد رزوان جنہیں ویکٹ کیپر سرفر آزمت کی جائے گا پلائنگ 11 میں شامل کیا گیا وہ اس وقت مشکل میں آمیر جمال کے ساتھ ساتھیں ویکٹ پر 85 گیندوں پر 45 سنس کی شراکت بنانے میں کامیاب رہے جب ٹیم پاکستان مشکل صورتحال سے دو چال تھی ویکٹ کیپر محمد رزوان نے 50 گیندوں پر ایک چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے قیمتی 42 سنس بنائے لیکن کپتان پیک کمیس کی گیند پر کور میں ڈیویڈ بارنر کے ہاتھوں کیچ دے بیٹھے پورٹ ٹیس میں ڈیبیو کرنے والے آل راؤنڈر آمیر جمال بیلپنٹ ٹیس کے لیے پاکستان کی چھے ویکٹیں گرنے کے بعد میدان میں آئے تو ویکٹ کیپر محمد رزوان کے ساتھ پارٹنشپ بنانے کے ساتھ ان پر خود کو بطور آل راؤنڈر ثابت کرنے کی ذمہ داری بھی تھی جس کو انہوں نے بخوبی انجام دیا ویکٹ کیپر محمد رزوان کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی آمیر جمال ویکٹ پر ٹھہرے رہے اور محتاط انداز سے کھیلنے والے آمیر جمال نے چار چوکے اور ایک چھکے کے ساتھ اس دوران شاہین شاہ آفریدی کے چار چوکے بھی دیکھے جس نے اسکور بوٹ کو آگے بھی بڑھایا آمیر جمال 33 رنز بنا کر ناقابلے شکست رہے البتہ شاہین شاہ آفریدی ایک کیس حسن علی دو اور میر حمزہ دو رنز بنا کر پاویلین لوٹے اور پاکستان ٹیم 244 رنز پر پاویلین لوٹے ملون ڈرس میں آسٹیلیا نے پیک کمنس کی پانچ وکٹ کی پرفارمنس کے ساتھ پاکستان کو پہلے اننگ میں 244 رنز تک محدود رکھا تو پہلے اننگ کے 318 رنز آسٹیلیا کی بدولت دوسری اننگ میں محضبان ٹیم 54 رنز کی برطری کے ساتھ میدان لوٹری مگر پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی اور میر حمزہ نے آسٹیلوی ٹیم کو قرارہ جواب دیا پہلے شاہین شاہ آفریدی نے عثمان خوجہ کو بغیر کسی سکور کے وکٹوں کے پیچھے کیچ کر آیا پھر مانو اس لبوشین کو بھی صرف چار رنز پر پاویلین بھیٹیا جس کے بعد میر حمزہ کا شوہ شروع ہوا لگتار دو گندوں پر ڈیویڈ وانر کو چھے اور ٹریویس ہیڈ کو بہترین ان سوئنگ پر بولڈ کر کے آسٹیلوی ٹیم اس موقع پر صرف سولہ رنز پر چار وکٹ سے محروم ہو چکی تھی آسٹیلوی ٹیم صرف سولہ رنز پر چار وکٹ سے محروم ہو کر دباؤ کا شکار تھی لیکن پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا آسٹیلوی کے چھالیس کے مجموعی سکور پر یاسر جمال کی گین پر میچل مارچ سلپ میں کیچ دے بیٹھے لیکن پہلی سلپ میں کھڑے عبداللہ شفیق نے آسان کیچ ڈراؤپ کر دیا اس وقت میچل مارچ صرف بیس رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے عبداللہ شفیق نے اس سے قبل پہلی ننگ میں بیس سلپ میں ڈیویڈ وانر کا کیچ ڈراؤپ کیا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کو میچل مارچ کا یہ ڈراؤپ کیچ مہنگا ثابت ہوا کیونکہ اس کے بعد میچل مارچ اور سٹیو اسمیت نے پاکستانی بولنگ اٹیک کو موقع نہیں دیا دونوں کے درمیان پانچوی ویگٹ پر 153 رنز کی قیمتی شراکت خائم ہوئی میچل مارچ جو جارہانہ کھیلنے میں مہادرت رکھتے ہیں رائٹ ہینڈر بیٹسپن نے 130 گندوں کا سامنا کرتے ہوئے تیرہ چوکوں کی مدد سے 96 رنز کی بروقت نہیں کھیلی وہ ٹیسک ویگٹ میں اپنی چوتی سینچری بنانے کے غریب تھے لیکن فات بول اور میر حمزہ نے ان کا یہ خواب پورا نہ ہونے دیا وہ سلپ میں سلمان علی آغا کے ہاتھوں کیج ہوئے لیکن ان کی 96 رنز کی ایننگ پاکستان ٹیم کو اچھا خاصا نقصان پہنچا چکی تھی میچل مارچ کے آؤٹ ہونے کے بعد اسٹیو اسمیت نے اپنے کریئر کی 40 تین نیف سینچری سکور کی لیکن وہ شاہین شاہ آفریدی کے باؤنسر پر 50 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے جس کے ساتھ ہی امپائر نے تیسرے دن کے کھیل کے اختتام کا اعلان کر دیا آسٹیلیا نے چھے وکٹ پر 187 رنز بنا کر میچ میں مجموع طور پر 241 سنس کی سبخت حاصل کر لی ہے شاہین شاہ آفریدی اور میر حمزہ نے تین تین وکٹیں اپنے نام کی پاکستانی فاز بولر میر حمزہ نے میل بینٹیس کی دوسری اننگ میں لگتا دو گندوں پر ڈیویڈ وانر اور ٹریویس ہیڈ کی وکٹ لے کر آسٹیلیا کی ٹیم کو دھچکہ لگایا کھیل کے تیسرے دن کے اختتام کے بعد پریس کانفرنس میں میر حمزہ بولے ٹریویس ہیڈ کو آؤٹ کرنا اچھا لگا کیونکہ ٹریویس ہیڈ آؤٹ سوئنگ کا سوچ رہے تھے اور انہوں نے ان سوئنگ کروائی میل بینٹ کی پچ فاز بولر کو مدد فرام کر رہی ہے بولر سولہ وکٹیں حاصل کر چکے ہیں بیس وکٹیں بھی لیں گے میرے خیال سے میں نے جب سے میں سٹارٹ ہوا ہے ساری چیزوں کو بالکل نارمل اور بیسک پر رکھا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پچ میں ہے فاز بولر کے لیے بہت سوئنگ سیم ہو رہا ہے تو میں نے اس کو بالکل نارمل رکھا ہوا تھا جو میرے اندر سکلز ہیں اگر میں دونوں سوئنگ کر سکتا ہوں تو سپیشلی جب نیا بیٹسمن آتا ہے تو میرے لیے بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کیونکہ بیٹسمن سیٹ نہیں ہوتا اور میرے خیال سے ٹریویس ہیٹ کے ساتھ جو ہے میری یہی سوچتی کہ شاید وہ میرے لیے آؤٹسونگ کے لیے ریڈی ہے تو میں پنسونگ کروں اس کے لیے میرے خیال سے اگر پہلے میں ٹیم کی بات کروں ہم لوگ جب سے یہاں آسٹریلیا آئے ہیں اگر ہم پریکٹس کر رہے ہیں میچز کھیل لیں ہمارا مین پرپس یہی ہے کہ ہم یہاں سے جیت کے جائیں اور اس میچ میں ہم نے سولہ آؤٹ کر دی ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم بیس آؤٹ کریں اور میچ جیتنے کی کوشش کریں اور جہاں تک بات فیملی کی ہے تو ظاہر ہے ہر کرکٹر یا ہر ایتلیٹ اپنی فیملی کے لیے کھیلتا ہے اپنی ملک کے لیے کھیلتا ہے اور میرے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات نہیں ہے کہ پرفومنس تو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی لیکن پاکستان کے لیے کھیلنا فیملی کے لیے بڑے عزاز کی بات میلمنٹیس کے تیسے دن کھانے کے وقفے کے بعد دلچس صورتحال سامنے آئی آسٹیلوی ٹیم کے دو کھلائی ڈیویڈ بورنو اور اسٹیو اسمیت کریس پر آئے پاکستان ٹیم بھی گراؤنڈ میں موجود تھی لیکن امپائر نے کھیل کو باقاعدہ شروع نہیں کیا ٹیم پاکستان اور آسٹیلوی بیٹسمن نے امپائر سے استفسار کیا کھیل شروع کیوں نہیں کر رہے جس پہ امپائر نے بتایا انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے ٹی وی امپائر ریچرڈ ایلنگورت لفٹ میں فس گئے ہیں جس کی وجہ سے فیلڈ امپائرز کا تھرڈ امپائرز سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میچ شروع ہونے میں تاقیر ہو گیا اس صورتحال پر نہ صرف کھلاری بلکہ کومنٹیٹرز بھی خوب محضوظ ہوئے ہیں انٹرسٹنگ تو جنب یہی ایک بریک کا وقت ہوا ہے بریک سے واپس لوٹیں گے تو کرکٹ کے سکندر ٹیس فات بولا سکندر بخت اور سینئر سپورٹس جنرلس عبدالماجد بھٹی ہمیں جوائن کریں گے سٹوڈیو میں اور ان سے پوچھیں گے کہ میلون ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے کھیل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ملتے ہیں کرکٹ کے بعد پاکستان اور آسٹیلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ٹیسٹ پر مشتمل پاک آسٹیلیا رچی بینو کادر ٹروفی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ ملبن میں تیسے دن دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے آسٹیلیا کے ایک سو ست تاثیر انس پر چھے کھلاری آؤٹ ہیں میچ میں مجموعی بڑتری دو سو اکتالیس سنس کی اور چار وکٹوں آسٹیلیا کی ابھی باقی ہیں اور اس ٹیسٹ میچ میں اب بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ میچ پاکستان کے بیٹسمنوں اور آسٹیلیا کے بولرز کے درمیان ہے اس ٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں روزدامہ جنگ کراچی کے سینئر ٹروکٹ سپورٹس کارسپونڈنٹ عبدالماجد بٹی اور ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹروکٹ کے سکندر ٹیسٹ فاس بولرز سکندر بخت سکندر کے ساتھ تک اتفاق کریں گے اس بات سے کہ اب یہ ٹیسٹ میچ پاکستان کے بلے بازوں اور آسٹیلیا کے بولرز کا مقابلہ ہے بلکل اور بہت دلچسپ ہونے والا ہے یہ وہ میچ ہوگا جو دو دن ایسے ہوں گے جس کو اللہ کرے دو دن تک چلا جائے جنہوں نے بھی سبوٹ کے میچ دیکھا یہ مست بوچے تھے یہ بڑا بہتر سٹرگل ہونا ہے بولرز اور بیٹسمن کے درمیان اور پچھ میں تھوڑی بہت مومنٹ بھی ہے وہاں پہ کھڑے ہو تو آپ بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں مجھے جیسا نظر آرہا ہے وہ پاکستان کے پاس بہت اچھا موقع ہے اگر کل آتی آدھے گھنٹے گندر ہم نے انہیں پکڑ لیا جیسے کہ آج سبو کے وقت ہماری بولنگ تھی جب چار پہ سولہ ہو گئے تھے مگر کسمت کا دیکھیں کہ کہتے نا کسمت اس کا کچھ پتا نہیں ہوتا ہے میں کرکٹ کو بڑا روتلس گیم ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ رولا دیتا ہے اس کا جب چار تھے اور اس کے بعد جب 96 میں اس کا کیچ پکڑا گیا مارچ کا تو وہ تو آسٹینڈنگ کیچ پکڑا گیا تو یہ ہوتی یہ کرکٹ کے اس بندے نے اتنی محنت کیا اور آخری گندے خوبصورت کیچ پکڑ کے سلمان آگا نے اس کو آؤٹ کیا تو کرکٹ کا سارا مزہ یہ ہے اور آئیم شور کل بہت مزہ آنا ہے سکندر مجموعی طور پر اب تک جو تین دن نو سیشن کا کھیل ہوا ہے اور آپ نے پٹ کی بھی پچ دیکھی یہ میلون کی پچ بھی ڈروپ ان پچ ہے لیکن اس پچ کے اوپر وہ معاملہ نہیں ہے جو پٹ میں دکھائی دے رہا تھا لیکن پر ٹیسٹ میچ کے چوتے دن بلکل پچ جو تھی وہ انپلیابل ہو گئی تھی 89 پر پاکستان کی سیکنڈ اننگ سے مٹ گئی تھی پاکستان 360 سے ہر گیا تھا اب تک اس پچ کے اوپر جو کھیل ہوا ہے اور پاکستان کے بولرڈ نے جس طرح آسٹیلیا کے بیٹسمنوں کو باندھ کر کھلایا ہے تو آپ آسٹیلیا کی بولنگ کو کہاں ریٹ کر رہے ہیں سیکنڈ اننگ میں یہ دکھو یہ پچ بھی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت اچھی ہے جس طرح کہ پرٹ کی پچ تھی اس پچ میں بھی گین ہل رہا ہے جہاں پر بھی بولرز اچھی لائن لینٹ پہ گین کراتے رہیں گے تو رنز بھی ہو رہے ہیں اور اچانک گین ہلتا ہے اور بہت اچھا ہل رہا ہے جس کے وجہ سے سلپیں بھی لگ رہی ہیں تو اس لئے میں اس پچ کو بہت اچھی پچ کہوں گا اور جو پرٹ کی پچ تھی ہوئے ہیں میچ جو ہے اس لحاظ سے یہ پچ بڑی اچھی ہے اور بولرز کے لئے بہت اچھی ہے اور بولر کو ہنپ بھی کرے گی تو آسٹریلین کا جو کمال ہے جو آج جس طرح کہ آج پاکستانی بولرز نے بول کے لئے لائن اور لینٹ اچھی جگہ پر گین گرانا گین ہلتا رہا ہے مگر اچھی جگہ پر گین گر جائے تو اس کا کمال ہو جاتا ہے تو ہمارے بولرز نے آج شروع میں جو گین نے کی تھی اور اور آسٹریلینز بھی اسی طرح ایک جگہ پر کریں گے تو یہ میچ جو ہے بلے بازوں کے لئے بہت ہی مزیدار ہوگا ماجد بھٹی کو گفتگو کا حصہ بنانے تھے ماجد کئی بار آپ آسٹریلیا گئے ہیں آپ نے بین الاقوامی کرکٹ کو آسٹریلیا کے میدانوں پر کور کیا ہے 2015 ورلڈ کپ میں آپ ہمارے ساتھ تھے پاکستان آسٹریلیا کی جو ٹیس سیریز 2010 میں ہوئی جس میں محمد یوسف کپتان تھے آپ آسٹریلیا میں موجود تھے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کی نبھانے کے لئے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس ٹیم کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں نئی قیادت نئی مینجمنٹ اور دوسرے ٹیسٹ میچ میں نتیجہ اس میچ کا چاہے کچھ بھی ہو لیکن یہ لگتا ہے آپ کو کہ ٹیم لڑتی ہوئی دکھائی دیا ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اس فاس بولر کی سپیڈ ہی نہیں ہے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ ایک سپینر سے محروم ہیں لیکن اوورال اس ٹیسٹ میچ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسٹیلیا کو ناکو چنے چبھا دیا ہیں دیکھیں ناکو چنے تو نہیں چبھا ہے لیکن اس ٹیم نے پیچز میں اچھی پرفارمس دی اگر آپ پرس ٹیسٹ دیکھ لیں تو پہلی لنگز میں پاکستان تقریباً سو آور کھیل گیا سوا دو سو رنز بنایا ہے پھر دوسری لنگز میں بلکل انٹی کلائمکس ہوا ایٹی نائن پر آؤٹ ہوا یہاں بھی آپ دیکھیں شان مسود نے بہت اچھی بیٹنگ کی پھر عبداللہ شفیق نے جو بیٹنگ کی انہوں نے بھی پینسر ٹرنس بنایا ہے تو پاکستان کی بیٹنگ پاسٹ میں اتنی اچھی پرفارمنس دیتی نہیں رہی ہے آسٹیلیا کی کنڈیشنز میں لیکن اس ٹیم میں نئے کپتان ہیں اگر آپ دیکھیں شان مسود گراؤنڈ میں ایک امپریسیو نظر آ رہے ہیں پھر ٹیم مینجمنٹ جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے ظاہرے ان کی پسند سے ٹیم سیلیکٹ ہو رہی ہے ماجد بٹی اور سکندر بخت ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے اب اپنے مہمانوں سے ذکر کر لیتے ہیں قبر کے بارے میں دورہ اسٹیلیا میں ٹیم مینجمنٹ نے کھلاریوں کے لیے ڈسپلن سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ٹیسٹ نہ کھیلنے والے کرکٹرز پر گہری نظر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹیم مینجمنٹ نے کھلاریوں کو متنبی کیا ہے کہ پلینگ 11 میں شامل نہ ہونے والے کرکٹرز پر سخت نگاہ رکھی جائے گی اطلاعات ہیں کہ ڈریسنگ روم میں دورانے میچ ٹیسٹ نہ کھیلنے والے کرکٹرز آج کل نیند پوری کرتے ہیں ایسے کھلاریوں پر جرمانہ آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈائریکٹر کرکٹ محمد عفیز کی ہدایات پر ڈریسنگ روم میں سونے والے کھلاری پر پانس سو ڈالر جرمانہ آئیت ہوگا ٹیم مینجمنٹ نے کھلاریوں پر واضح کر دیا ہے پرانی آدات کو بدل ڈالیں اطلاعات کے مطابق سابقہ مینجمنٹ کے دور میں کھلاری ڈریسنگ روم میں نیند پوری کرتے تھے ٹیم مینجمنٹ نے کھلاریوں کو دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ نیند ہوتل میں پوری کر کے آئیں آپ اس بات سے اتفاہ کرتے ہیں کہ ہماری بیٹنگ لائن اپ میں بڑا نام بابر آزم کی شکل میں موجود ہیں اور اگر ہم جاوید میاداد کو لیجنڈ کہتے ہیں اگر ہم یونس خان کو پاکستان کا سب سے بڑا بیٹسمن کہتے ہیں اگر ہم زہیر ابباس کو ایشین بیڈمن کہتے ہیں تو انہوں نے اپنے کریئر میں کئی ایسے میچ کھیلے ہیں جہاں پر انہوں نے اکیلے میچ کو فینش کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میچ سیکنڈ ڈیننگ میں بابر آزم کے کندھوں پر ہوگا بابر آزم کے لیے ایک بڑا میچ بن سکتا ہے بلکل دیکھیں آپ اگر دنیا کے بڑے بیٹسمن ہیں چاہے وہ جاوید میاداد ہوں زہیر ابباس ہوں عاصف اقبال ہوں ماجد خان ہوں یونس خان ہوں یا آج بابر آزم ہیں تو میرا خیال میں جب تک آپ آسٹریلیا میں پروفارم نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ کہنا مشکل ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ کرکڑنگ گریٹس میں آپ کا نام ہے حالانکہ اس وقت جو دنیا کے ورلڈ کلاس بیٹرز ہیں بابر آزم ان میں ایک ہے کراچی میں جو ہم نے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ان کی ایک ٹیسٹ مائچ پہ اننگز دے گی لیکن ان آسٹریلیا اگر بابر آزم اب ظاہرے تین اننگز رہ گئی اس سیریز کی ایک بھی بڑے اننگز کھیل گئے تو پھر ان کا مرتبہ اور مقام اس لیول پہ ہوگا کہ انہیں ویو ریچرڈ سنیل گاوزکر یا حالیہ دور میں ویرات کولی کو لوگ بہت یاد کرتے ہیں تو بابر آزم کو آسٹریلیا میں پرفارم کرنا پڑے گا تاکہ ان کا جو کیلیبر ہے اس کیلیبر کے مطابق ان کی پرفارمانس ہے سکندر بک تین اننگ کھیل چکے ہیں بابر آزم اور ان تین اننگ میں وہ نف سینچری نہیں بنا سکے لیکن یہ جو چوتی اننگ ہے دور آسٹریلیا میں ملبن ٹیسٹ میچ کی سیکنڈ اننگ کون کیا کرتا ہے لیکن بابر آزم اگر بڑی نہیں کھیلتے ہیں بابر آزم میچ کو فنش کرتے ہیں پاکستان چالیس سال کے بعد ملبن میں فتح کا جھنڈا گاڑنے میں کامیاب رہتا ہے اٹھائیس سال کے بعد آسٹریلیا کو ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا میں شکل دینے میں کامیاب رہتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ سارے باکسز کو ٹک کر دیں گے بابر آزم گزشتہ چند مہینوں میں اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں لیکن یہ ٹیسٹ میچ ان کو آسمان کی بھلندیوں تک لے جا سکتا ہے بلکل صحیح کہہ رہو دیکھو میں ہمیشہ اس بیٹسمن کو مانتا ہوں جو کہ سیکنڈ اننگ میں رن چیس کرتے ہوئے میچ جتائے پہلی اننگ میں آپ نے دو سو کر دی ہے کوئی بات نہیں آپ سے آکے پھر دوسری ٹیم نے بیٹنگ کی پھر آپ نے آئے سو کر دی ہے کوئی بات نہیں مگر آپ رن چیس کرتے ہو آخری اننگ میں جو لاسٹ اننگ ہوتی ہے اس میں آکے رن چیس کر کے آپ جتاتے ہیں تو وہ ہمیشہ بڑا بیٹسمن کراتا ہے میں نے جس سے بھی بات کیا ہر آدمی جو نا جو کرکٹ جو کرکٹر ہے جو ہم کو بھی بات کرتے ہیں آپ اس میں بیٹھ کے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ لاسٹ اننگ جو ہوتی ہے اس میں آپ رن چیس کر کے جتاتے ہیں تو اس کی کلاسی حضر ہوتی ہے وہ کٹ اپ اپ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر باور کر دیتے ہیں اللہ کرے کرے ہم سب کی دعائیں ہیں بہت بڑے پلئے رہے ہیں تو ان کے لئے بہت بڑی بات ہوگی اور ان کا مقام واقعی جس طرح بھی بٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں آسٹریلینز دیکھنا چاہتے ہیں ان کی اتنا نام ہے جو کرکٹ فینز ہم کو اچھی بیٹنگ کرنا ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بہت اچھا ہو جائے گا اور پاکستان کے لئے تو بہت زبدس چیز ہو جائے گی بہت شکریہ روزنا بجنگ کراچی کے سینئر کرکٹ سپورٹس کارسپونڈنٹ عبدالماجد بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے تیم پاکستان میلبن میں دوسرا ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے میچ اب چوتے دن میں داخل ہو گیا ہے ایک سو دو سو اکتالیس سنس کی آسٹیلیا کی مجموعی بڑھتری ون ایٹی سیون فور سکس دوسری نگ میں آسٹیلیا کا سکور اور اس ٹیسٹ میچ میں دو دن چھ سیشن کا کھیل باقی ہے چار وکٹیں آسٹیلیا کی باقی ہیں دوسری نگ میں اور آسٹیلیا پاکستان کے لئے کیا ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد کیا پاکستان یہ ٹارگٹ چیلنج کو ایکسپٹ کرے گا حاصل کرنے میں کامیاب رہے گا سیریز کو ایک ایک سے برابر کرے گا ایک بڑا سواب یہی آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا ٹویڈر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں score at geo.tv پر اس دوائے سو میڈ اس طرح کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل ہو کھلاری ترقی کرتے رہیں سید یا حسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ